کہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ میرا جسم میری مرضی کا راگل آپ رہی ہوگی which is ridiculous انتہائی قابل انفر اور یہ جسم نہ تم نے پیدا کیا ہے تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے نہ انتخاب ماں باپ کا تمہاری مرضی نہ مذہب کا انتخاب تمہاری مرضی تم ہندووں کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں بھئی اب آپ کہو گے دشمن کی سادش تو تم نے کیا ہی کچھ نہیں یہ پہ ستر کروڑ ستر کروڑ مسلمان یہ کہاں سے آیا اس میں ایرب اوریجن نکال دیں سینٹرل ایشین اوریجن نکال دیں ایرانیان نکال دیں افغانی نکال دیں کون ہے باقی اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں آپ کو بہت پچھ سمجھ آ جائے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دوستو پاکستان میں ادھکاروں کے نام پر میلاؤں کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کیونکہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں میلاؤں کو کوئی بھی درجہ نہیں دیا جاتا اور میلاؤں کو کیول ایک وشتو سمجھا جاتا ہے اسی لئے پاکستانی میلاؤں نے مل کر میرا جسم میری مرجی کے نام سے ایک سلوگن چلایا تھا اور ہر سال میلاؤں کے دوارہ پاکستان میں اس کی ریلی بھی نکالی جاتی ہے اور اسے میلاؤں کے دوارہ ایک دیوش کے روپ میں منایا جاتا ہے تو اسی کو لے کر حسن نصار نے کیا کہا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور اس ویڈیو میں حسن نصار نے بہت بار انڈیا کے ایک جامپل بھی دیئے ہیں تو دوستو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ اور لا جواب ہونے والا ہے اس لئے اند تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں میں نے کہا ہے ایک غریب چوکی دار پوری رات جاگتا ہے چند ہزار روپے کے لیے ہم جس کو کہتے ہیں عبادت گزار تو پوری رات جاگتا ہے جنت کے لیے اس سے کم پہ نہیں میں نے ہزاروں پودے لگائیں اپنے ہاتھ سے اپنے بیلی پور میں اپنے گھر میں گھر میں سینکڑوں سینکڑوں میں کم کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس کا مجھے کوئی سواب ملے گا بعد میں چونکہ پودا لگانا بزاتے خود اسی وقت جب آپ کسی پرندے کو چوگا ڈالتے ہو آپ کسی پیاسے کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہو انہوں نے گناہ و سواب کو ایک اس طرح کا خیر بات اور ہو رہی تھی یہ ہر کسی کا فیلئر ہے یہ آپ کا بھی فیلئر ہے یہ میرا بھی فیلئر ہے یہ مذہبی رہنماؤں کا سماجی رہنماؤں کا دانشوروں کا ہر کسی کا کیا دھرہ ہے اور کسی بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کی بنیاد میں کیا ہے اس ملک کی بنیادوں میں تھے جالی کلیم اور جالی ذتیں ہیں اور ایک بات اور بتاؤں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ڈے ون سے ہی ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہجرت کے دوران جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا اب صرف کیرکٹرز بدل گئے ہیں وہ آج تک جاری ہیں کیا کچھ ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماں کے پیٹوں میں بچے نکال کے اچھال دیئے گئے کرپانوں پر تو یہ کیا تھا اور پہلے دیکھیں میڈیا بڑا محدود تھا لوگ بہت شائع تھے یہ جو اب بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے ایکسپوریر مل گیا ہے لوگوں کو تو کچھ بھی نیا نہیں ہے اب اٹھ رہے ہیں میں اور آپ چونکے اس لیے ہم اس پہ ری ایکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب دیکھو نا اس ملک میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ میرا جسم میری مرضی کر آگل آپ رہی ہوگی which is ridiculous انتہائی قابل انفر وہ یہ جسم نہ تم نے پیدا کیا ہے تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے نہ انتخاب ماباپ کا تمہاری مرضی نہ مذہب کا انتخاب تمہاری مرضی تم ہندووں کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں بھائی بھدس کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں اچھا نہ وہ انتخاب نہ ملک تمہاری پسند کرنا اچھا نہ معاشرہ کوئی کسی معاملہ تم کہاں سے آگئے نہ بلڈ گروپ تمہاری مرضی کا نہ شکل تمہاری مرضی کی نہ رنگ تمہاری مرضی کا یہ رنگ گروہ کرنے کی قریمیں کیوں استعمال کرتی ہیں کیونکہ رنگ ان کی پسند کا نہیں ہے تو تمہارا ککھ بھی تمہارا نہیں ہے تو تمہارا جسم کہاں سے مرضی لیکن اب لوتری ہیں اتنی اتنی بڑی نکلی ہوئی ہیں بولتی ہیں وہ اچھا اور ان اوے اس کے کچھ پوزیٹیو فیلو بھی ہیں کہ معاشرے میں اتنا شعور آگیا ہے ایکسس ہوگئی میڈیا اتنا طاقت پر گیا کہ یہ ریکارڈ پر آ رہے ہیں اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یہ رو دے بل سے ہوا ہے بھائی یہ رات و رات نہیں ہوا حسن نسار صاحب ہمارے ہاں ہر چیز کا غلط استعمال پہلے ہوتا ہے درست استعمال بعد میں ہوتا ہے چاہے وہ موبائل فون ہو چاہے وہ سلوگنز ہو چاہے قوانین ہو کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کمی ہے اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں ہم ایسا کیوں ہیں کہ ہر چیز کا غلط استعمال پہلے کرتے ہیں اور درست استعمال کے بارے میں بعد میں جا کر سوچتے ہیں وائی سو سر اس کی وجہ ہے کیا آپ منٹلی ریٹارڈڈ ہیں آپ کا ڈی ای نے اچھا میں پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں گی یار پچھلے پانچ سال میں کتنے نوبیل پرائز آپ کو ملے اب آپ کہو گے دشمن کی سادش تو تم نے کیا ہی کچھ نہیں ڈاکٹر عبدالسلام کا تو کوئی نہیں روک سکا وہ جو انڈینز کو ایک آدھ مل ہے دیکھیں بات سنیں کبھی ایک بات پہ آپ غور کریں بری لگے گی تلخ لگے گی سینسر کرنے اگر برداشت نہیں ہوتا مجھے بتائیں پچیس کروڑ مسلمان ما شاء اللہ پاکستان میں ہیں دیس کے آگے پیچھے انڈیا میں ہیں اتنا ہی پچیس چھبیس ستائیس اتنا کی بنگلہ دیش میں ہیں یہ پہ ستر کروڑ مسلمان یہ کہاں سے آیا اس میں ایراب آریجن نکال دیں سینٹرل ایشین آریجن نکال دیں ایرانیان نکال دیں افغانی نکال دیں کون ہے باقی اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں آپ کو بہت پچھ سمجھ جا جائے گا تو یہاں کونسی شئے درست ہے میں کتنی دیر سے آپ کو پتا ہے میں چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات ہیں اس ملک کی اقتصادیات بھی اس لیے برباد ہوئی کہ اس کے حکمرانوں کی اخلاقیات وہ بلکل بے شرم بے حیاء خود غرص لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو دھکیل دیا کرزے کی دلدل میں اور بچے تک اپنے گریبی ڈال دیئے وہ بے حیاء تھی وہ اخلاقیات کی بترین قسم تھے جس کے نتیجے میں اقتصادیات برباد ہوئی ہے ان کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا میں کب سے چیخ رہا ہوں پاپولیشن مینجمنٹ مجال ہے کبھی کسی کے موہ سے آپ نے جو لو جو پیشاور مال بھی ہے وہ تو بات نہیں کرتا اس کی تو اقلی بچارے کی بند ہے بہت محدود ہیں اس کو فلسوہ ہی آ رہا ہے کہ یہ ایک موہ ہوتا ہے دو ہاتھ ہوتے ہیں اس کو آج تک یہ سمجھنی آئی کہ موہ تو ماں کے پیٹ میں کھانے کو مانگتا ہے ہاتھ اگر بچے کو گداغر بنانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بائیس چوبی سال تک کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ پھر وہ دو ہاتھ کسی کام آتے ہیں سو جہاں مینڈ سیٹ یہ ہو منٹیلیٹی یہ ہو عجیب و غریب طرح کی چیزوں پہ فوکس ہے ان کی عجیب و غریب طرح کی پریشانیاں ہیں ہم تو اس بات سے نہیں نکلے کہ آر چیز کوئی نہیں خالص ملتی دوائی کا بھروسہ نہیں ہے دو نمبر تو نہیں ہے تو انہا سوسائٹی لائک دس وہ کھٹا میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس بند نے بندہ مارا پوری دنیا نے دیکھا وہ نکل گیا آپ کے آپ کے کریمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں میکزینز کے ٹائٹل سٹوریز چھپتی ہیں کیا کہتی ہیں وہ باگستان کا کریمنل جسٹس کیا ہے پنشیز دہ پور پروٹیکس دہ رچ تو کیا ٹھیک ہے آپ کا جو یہ ٹھیک ہوگا یہ تو ایک پہلو ہے بہت ساری غلازت کا بہت ساری گندگی کا بدبو کا یہ ایک پہلو ہیں باقی کیا ہے